ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم سلیوز کا ایک ڈیزائن ریڈی کریں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس بورڈر ہے تو بورڈر ہمارا تین انچ کا ہے اور ٹوٹل سلیوز کی لیندھ ہماری گیارہ انچ کی ہے تو گیارہ انچ میں سے ہم نے تین انچ یہ بورڈر کا مائنس کر دینا ہے تو سات انچ کی ہم نے سلیوز کٹ کرنی ہے تو اب اس بورڈر کو بھی کٹ کر کے الگ کر دیں گے اچھا سے ہم ملا کر رکھیں گے دو فولڈ میں یہاں پر ہمارے پاس فیبرک ہے دونوں سائٹ سے ہاف ہاف انچ کا مارجن لے کے ہم اس کو کٹ کر لیں گے دوسری سائٹ سے بھی ہاف انچ کا مارجن لے کے ہم نے اس کو کٹ کر لیا اور اس بورڈر کو ابھی ہم سائٹ رکھ لیں گے ابھی ہم سلیوز کی کٹنگ کریں گے تو سلیوز لیندھ ہماری نکلی تھی سات انچ کی تین انچ کا بورڈر ہے سات انچ ہماری سلیوز ہے تو ساتھ انچ میں بھی ہم نے ایک انچ ایڈ کرنا ہے جو سلائی کا مارجن ہوگا بارٹم سے بورڈر اٹیج کرنے میں جائے گا اور اوپر سے شولڈر اٹیج کرنے میں تو آٹھ انچ لیندھ کی ہم نے یہاں پر سلیو کٹ کرنی ہے آٹھ انچ پر یہاں پر مارک کر لیا ہے ہم نے اور چوڑائی میں ہم نے دیکھے کتنا لینا ہے اوپر سے ایک انچ چوڑی ہماری ڈیزائننگ آئے گی اور آدھ انچ اس طریقے سے سلائی میں مارجن جائے گا تو صرف آدھ انچ ہی ہمارے پاس یہاں پر ایکسٹرا بچ رہا ہے تو جیسے نورمل ہم سلیو کی کٹنگ کرتے ہیں بلکل ویسے ہی کریں گے صرف آدھ انچ چھوٹی کٹ کر سکتے ہیں تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا اسی سیم اسی طریقے سے ہم کٹنگ کر سکتے ہیں تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ دیزائن جب آپ کا ایڈ ہوگا تو کتنا بڑا کتنا چوڑا آپ کا ڈیزائن آئے گا تو فولڈ میں ہمارا ایک انچ چوڑا ڈیزائن آئے گا اور ہاف انچ ہمارا سلائی میں مارجن جائے گا تو آدھ انچ ہی ہمارے پاس ایکسٹرا بچے گا تو سلیو کی کٹنگ ہم نارمل طریقے سے کر لیں گے اب دیکھیں بارٹم ہمارا بورڈر جو ہے آگے اٹیچ ہوگا تو بارٹم ہماری ساڑھے چار انچ رہے گی وہاں سے اور ادھر سے آنے میں یہ ترچھا دیکھیں کافی تھوڑا ہمیں چوڑا لینا پڑے گا سلیوز کا بارٹم تو یہاں پر ہم نے اس طریقے سے مارک کر لیا اس طریقے سے اس کو ترچھا ملا لیا اور اس کے بعد تھوڑا سا مارجن لے کے بھی مارک کر لیا اور یہاں پر گلائی ڈال لی ہے اور یہاں پر سلیوز کی کٹنگ کر لیں گے تو سلیوز کی کٹنگ ہم نے کر لی ہے اس طریقے سے دیکھیں یہ بارٹر کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور بارٹم یہاں سے لیں گے ہم ساڑے چار انج تو یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے بارڈر پر آپ نے ساڑے چار انج مطلب بارٹم کو مارک کرنا ہے اس والے سلیوز والے پارٹ پر بارٹم کو مارک نہیں کرنا یہاں پر تھوڑا چوڑا پارٹ لینا ہے اب سلیوز کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم نے لائننگ کے اوپر بھی سیم طریقے سے سلیوز کی کٹنگ کر لی ہے دونوں ہی پارٹس کو ہم نے اٹیچ کر لینا ہے کچھ سلائی لگا کر ان دونوں پارٹس کو اٹیچ کر لیں گے میں نے سلائی لگا لی ہے لائننگ کو ہم نے اٹیچ کر لیا ہے سلیوز کے ساتھ اور سنٹر سے ہم نے اس کو سلیوز کو کٹ کر لیا ہے اب دیکھیں کچھ سلائی لگا کر سایڈ سے ہم نے اس کو اٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پارٹس لیا ہے مطلب ڈھائی و ائی ڈھائی کے ہم نے یہ ف Pode ع эпحلی تو چھے پیس ہمارے ایک سلیو میں لگیں گے تو چھے پیس ہم نے اس طریقے سے ڈھائی بائی ڈھائی کے کٹ کر لینا ہے اور اس طریقے سے سب کو سٹیچ کر لینا ہے تو دیکھیں سارے ہی ٹرائنگلز ہم نے سیم طریقے سے ریڈی کر لیے ہیں اب ان کو کٹ کر کے الگ الگ کر لیں گے اور اب ہم نے یہاں پر اس کو رکھ کر اٹیچ کرنا ہے تو ہاف انچ ہم نے سلائی کا پہلے مارجن مارک کر لینا ہے اور اس طریقے سے ہم اس کو چیک کر لیں گے پہلے رکھ کر اوپر اور نیچے سے ہاف انچ سلائی کا مارجن ہم نے بچانا ہے اور دیکھیں ٹرائنگلز کو ہم نے صرف ایک انچ بہار کی سائیڈ دکھانا ہے کیونکہ فولڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک انچ بہار کو دکھے گا ایک انچ اس سائیڈ سے آئے گا ایک انچ دوسری سائیڈ سے تو ٹوٹل میں دو انچ ہوگا فولڈ میں ایک انچ ہوگا اس طریقے سے اس کو رکھیں گے اور اوپر سے ہاف انچ کا مارجن چھوڑ دیں گے کیونکہ شولڈر کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے ہم نے سلیو کو اس لئے ہاف انچ کا مارجن چاہیے اور اس طریقے سے سیٹ کرتے ہوئے ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے سلیو کا ہاف انچ کا مارجن ہم سلائی میں ڈالیں گے اور نیچے سے بھی ہم نے ہاف انچ رکھنا ہے کیونکہ نیچے ہم نے بورڈر اٹیچ کرنا ہے تو ہاف انچ کا مارجن نیچے بھی رکھیں گے اس طریقے سے تینوں ہی ٹرینگلز ہم نے اٹیچ کر لیا ہے اور اب ہم نے ایک پٹی لینی ہے قریب ڈیڈ انچ کی اور جو سلائی ہم نے پہلے لگائی تھی بلکل اسی کے اوپر یہ والی سلائی بھی لگانی ہے ہاف انچ کا مارجن لے کر سلائی لگا لی ہے اور اس کے بعد اس کو اس طریقے سے ٹرن کریں گے اور ایک اور بار فولڈ کر کے یہاں پر کچھ سلائی لگا لیں گے اور پھر ترپائی کر لیں گے یا تو مسین سے ہی سلائی بھی لگا سکتے ہیں تو کچھ سلائی میں نے لگا لی ہے بعد میں یہاں پر ترپائی کر کے اس کو کھول لیں گے دوسرا والا پارٹ ہم نے سلیوز کا لے لیا ہے اور سیم طریقے سے ہم نے ٹرینگلز یہاں پر ایڈ کرنے ہیں ہاف انچ اوپر اور نیچے کا چھوڑ کر اب جو ہم نے جو پہلے ٹرینگلز اٹیچ کیے ہیں بلکل اس کی مارکنگ بھی ہم دوسرے پارٹ میں اتار لیں گے کہ کتنی دوری پہ ہم نے یہ ٹرینگلز اٹ کیے ہیں مارکنگ ہم نے اتار لی ہے اور بلکل اسی طریقے سے رکھتے ہوئے ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے بس ہاف انچ کا مارجن اوپر اور نیچے رہنے دیں گے باقی کو ہم نے دیکھے سیم طریقے سے اٹیچ کر لیا ہے پٹی بھی ہاں پر اٹیچ کر لی ہے اور پلٹ کر اس کو اس طریقے سے سٹیچ کر لیں گے بیک سائیڈ میں اس طریقے سے سلائی یہاں پر لگ گئی ہے دونوں ہی پارٹس ریڈی ہو گئے ہیں اب دونوں کو اس طریقے سے ملا کر رکھیں گے ٹرینگلز کو ہم ملا کر رکھیں گے اور جو اس کی بیچ کی گیپنگ ہے دیکھیں دو انچ کی آ رہی ہے تو ہم نے ایک بورڈر کے ساتھ ایک لائننگ کا پارٹ لینا ہے اور دونوں کی سیدھی سائیڈ ہم نے اندر کی سائیڈ رکھی ہے اور بورڈر کے کنارے کنارے ہم نے رکھ کر دیکھیں سلائی لگا لی ہے اب دوسری سائیڈ بھی ہم نے ہاف انچ کا ہی مارجن دونوں میں ایک وال رکھنا ہے مین فیبرک میں بھی اور لائننگ میں بھی اور باقی ایکسٹرا پارٹ ہم نے کٹ کر لیا ہے اب اس کو ہم پلٹ لیں گے اور یہاں پر تھوڑا سا نکھنسے اس کو لائننگ کو سیٹ کر لیں گے اس طریقے سے اب لائننگ کی سیدھی سائیڈ کے اوپر ہی ہم نے یہ سلیوز کا پارٹ رکھنے ہیں لائننگ بھی ہماری لائننگ کی سیدھی سائیڈ بھی سامنے ہے اور سلیوز کی سیدھی سائیڈ بھی سامنے رکھنی ہے سینٹر میں ہم نے دو انچ کی گیپنگ پر مارک کر لیا ہے کیونکہ ہمارے سلیوز میں بھی دو انچ کا گیپ ہے پیچ میں اس طریقے سے رکھ کر ہم نے اس کو سٹیچ کر لینا ہے بورڈر ہمارے پاس کافی زیادہ ہے تو اس وجہ سے ہم نے سینٹر میں ہی مارکنگ کر کے اس طریقے سے سٹیچ کر لیا ہے آدھے ہنچ کا مارجن ہم رکھ کر سلائی لگا لیں گے ابھی ہم نے لائننگ کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا ہے اب پلٹ کر ہم بورڈر والا پارٹ سلیو کے اوپر اس طریقے سے اٹیچ کریں گے اور یہاں پر بھی ہم کورنر کی سلائی لگا لیں گے تو جو سلائی ہم نے پہلے لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر یہ والی سلائی بھی آنی چاہیے اس طریقے سے لائننگ اور مین فیبرک کو فولڈ کرتے ہوئے ہم سٹیچ کر لیں گے تو اس سے دونوں ہی سائیڈ ہماری فنیشنگ آ جاتی ہے اور اچھے طریقے سے یہاں پر بورڈر اٹیچ ہو جاتا ہے بورٹم میں بھی ہم نے اس طریقے سے لائننگ کو اندر کی سائیڈ کرتے ہوئے یہاں پر سٹیچ کر لیا ہے نیچے کی سائیڈ سلائی لگا لی ہے اب ہم نے یہاں پر بٹنس ایڈ کرنے ہیں تو پہلے سوی دھاگے سے یہاں پر دونوں ہی ٹرائنگلز ملا کر سٹیچ کر لیں گے اس کے بعد بٹن کو رکھ کر اس طریقے سے سٹیچ کر لیں گے تو تین بٹن یہاں پر ایڈ ہوں گے اسی طریقے سے دو تین بار ٹاکہ مار کر یہاں پر پکا کر لیں گے اور دھاگا کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد باقی بٹنس بھی ہم نے سیم طریقے سے ایڈ کر لینے ہیں تو یہاں پر دیکھئے سلیو ہماری ریڈی ہو گئی ہے اوپر سے ایکسٹر فیبرک ہم نے کٹ کر لیا ہاپ انچ اوپر سلائی کا مارجن کا ہوگا اور نیچے سے ایکسٹر بورڈر بھی ہم نے کٹ کر لیا تو سلیوز دیکھئے یہاں پر ہماری بن کر بلکل ریڈی ہے